ہر شئے کا ایک حسن ہے اور نیکی کا حسن یہ ہے کہ فوری کی جائے اللہ تعالیٰ جس شخص کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں لالچ پیدا کر دیتا ہے پھولوں کی خواہش رکھنے والے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ غلاب کے نرم پتیوں کے نیچے کانٹے بھی ہوتے ہیں تمام بری خلصتوں میں دو سے بری ہے انتہائی کنجوس اور انتہائی بزدلی جو جھوٹ بول بول کر لوگوں کو ہنسائیں اس کے لیے سخت عذاب ہے انصاف کی بات ظالم بادشاہ کے سامنے کہنا بہت بڑا جہاد ہے جو شخص اپنا غصہ نکال لینے کی طاقت رکھتا ہو اور پھر سبر کر جائے اس کے دل کو خدا اتمنان اور ایمان سے لبریز کر دیتا ہے جھوٹی گواہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کے قریب جہاں پہنچتا ہے کسی شخص کا تعلیم یافتہ ہونا اس کی بہترین مالیت ہے جس محفل میں ذکر خدا ہو اس میں شرکت کرو اور بریوں کی محفل سے دور رہو موت کو ہر وقت پیشے نظر رکھو اور مسائب کو دنیا کے سہل خیال کرو اگر نیک کردار اور علم میں کمال حاصل کرنا چاہتے ہو تو جہالت کی باتوں اور بد کرداری کے قریب بھی مت جاؤ ہر شیئے کے ثواب کا اندازہ ہے مگر صبر کے ثواب کا اندازہ نہیں تین چیزیں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہیں سلام کرنا دوسروں کے لیے مجلس میں جگہ خالی کرنا اور مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا موسیقی